ہیلو دوستو میں ہوں ایکس مسلم سپارڈکس اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چانل دوستو قرآن اور اسلام کو ایکسپوز کرنے کے مشن میں مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے یہ سپورٹ آپ مجھے پیٹریان اور پیپال کے ذریعے کر سکتے ہیں پیٹریان اور پیپال کے لنکس آپ کو پن کمنٹ میں اور ڈسکرپشن باکس میں مل جائیں گے اگر ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ کیجئے لائک کیجئے اور سوشل میڈیا سائٹس پر شیئر کرنا مد بھولیے شیرو کرتے ہیں آج کی ویڈیو یہ ویڈیو میں نے ایک عظیم انسان کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے بنائی ہے عظیم استاد جو اپنے سٹوڈنٹس کو فریڈم آف اکسپریشن اور ڈاموکرٹک ویلیوز کی تعلیم دینے کے جرم میں اسلام جیسے خونی مذہب کے ہاتھوں جینے کے حق سے محروم کر دیا گیا اسے بالکل پتا تھا کہ مسلمان باولے ہوئے پھرتے ہیں ابھی کچھ دن پہلے ہی ایک پاکستانی نے چارلی ہبڈو کے پرانے آفیس کے باہر چھوڑی ہماری تھی لیکن اس نے پھر بھی بغیر اس بات سے ڈرے کہ اس کی جان بھی جا سکتی ہے جرت سے کام لیتے ہوئے اپنے سٹوڈنٹس کو فری سپیچ اور جمہوری ویلیوز سکھانے کی کوشش کی فرانس میں کالج کے ٹیچر جن کا نام سیمیل پیٹی اس عظیم انسان کی انسان دوستی کا اندازہ اس بات سے لگا لے کہ انہوں نے اپنی کلاس میں محمد کے کارٹون دکھانے سے پہلے ان نمک حراموں کو کہا تھا کہ میں محمد کے کارٹون دکھانے لگا ہوں جس کو تکلیف ہے وہ اٹھ کر باہر چلا جائے لیکن اس وقت تو کوئی بھی کلاس سے اٹھ کر باہر نہیں گیا بعد میں نمک حراموں نے شور مچا دیا حالانکہ وہ چاہتے تو کسی کو بھی پہلے وارن نہ کرتے کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہونی تھی یہ لیکن انہوں نے پھر بھی ان نمک حراموں کا ہی سوچا کہ ان کے دل نہ دکھ جائیں فرانس میں اس وقت پورے ملک میں اس عظیم انسان کو ٹریبیوٹ پیش کیا جا رہا ہے اور کیوں نہ کیا جائے ایسے شخص کو جس نے انسانوں کے بنیادی حق کو پروٹیک کرتے ہوئے اپنی زندگی کی بھی پرواہ نہیں کی دوستو فیڈمز اور ڈیموکرٹک ویلیوز ایک سوسائٹی کے لیے اتنا ہی ضروری ہیں جتنا کسی سنگل ہیومن بینگ کے لیے آکسیجن سوسائٹی میں فیڈم ایکسپریشن نہیں ہو ڈیموکرسی نہیں ہو تو ایسی سوسائٹی کے بڑھنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر رہ جاتے ہیں ایسی سوسائٹیز چودہ سو سال بعد بھی وہیں کھڑی ہوتی ہیں جہاں سے شروع ہوئی تھی سیمویل پیٹی کے مرنے سے ہم سب پر خاص طور پر اگر آپ کو کسی ایسی سوسائٹی میں رہنے کا حق ہے تو آپ کے لیے یہ ایک لیسن ہے کہ اپنے آپ کو لکھی جانے کیونکہ آپ ایک ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں ڈیموکرٹک ویلیوز ہیں فری سپیچ ہیں اس کی قدر کریں اپنی فریڈمز کو ہلکہ مت لیں کسی ڈاغمیٹک بلیف کے آگے سر جھکا کر اپنی آزادی اس کے آگے سبمٹ نہ کریں آپ کو کسی مذہب کسی بلیف کسی ڈاغمیٹک کو اپیز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آثوریٹیرین اور ڈاغمیٹک سوسائٹیز کی ایک خاص بات ہے ان کے کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ دھیرے دھیرے سے آپ کی آزادی آپ سے چھیندے ہیں اور آپ کو کانو کان خبر بھی نہیں ہونے دیتے ہیں جب آپ کسی کو صرف اس کے مذہب کی وجہ سے ریسپیکٹ دیں گے تو وہ ریسپیکٹ تک ہی لیمٹڈ نہیں رہے گا وہ آپ کی زندگیوں پر رول کرنے کو اپنا حق جاننا شروع ہو جائے گا جب یورپ کے ملکوں میں مذہبی پابندی کوئی لگائی جاتی ہے جیسے فرانس نے نقاب پر لگائی تھی اور سرعام سڑکوں پر نماز ادا کرنے پر پابندی لگائی تھی تو اس وقت ان مسلمانوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں پھر ان ملکوں کو ان کے سیکلر نظام کے واسطے اور تانے دیے جاتے ہیں اس وقت آزادی چاہیے ہوتی ہے اپنی زندگیاں اپنے حساب سے گزارنے کی آزادی چاہیے ہوتی ہے جب یہ حق آزادی والا دوسرے استعمال کرتے ہیں اور اپنی آزادی رائے کا اظہار کرتے ہیں تو ان مسلمانوں کو اس آزادی سے سخت تکلیف ہوتی ہے خود اپنے اسلامی ملکوں میں اپنے مذہب کے حساب سے رولز بناتے ہیں اپنے ملکوں میں رہنے والے ڈیفرنٹ بلیفز کے لوگوں کی زندگیاں عذاب کرنا ان کا حق ہے عجیب بدماشی مچا رکھی ہے یار اپنے آپ سے ایک پرامس کر لیں اور وہ پرامس یہ کر لیں کہ اسلام کو رسپیکٹ نہیں دینی اسلام جیسے مذہب کسی انسان کو رسپیکٹ نہیں دے سکتے تو وہ کیسے اس قابل ہیں کہ انسان انہیں رسپیکٹ دیں 2015 میں فرانس میں چارلی ابڈو کے دفتر میں حملہ کر کے کارٹون بنانے والوں کو مار دیا گیا تھا اور ادھر پاکستان کراچی میں مسلمانوں نے چارلی ابڈو پر حملہ آوروں کے ساتھ انہ ٹیررسٹ کے ساتھ سولیڈاریٹی کے جلوس نکال کر ثابت کر دیا کہ مسلمانوں کی دم کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی بنگلہ دیش میں قتل ہونے والے بلوگر سے لے کر پاکستان میں قتل ہونے والے مشال خان تک مسلمانوں نے ہر بار اسلام کی رسپیکٹ دھونس دھاندلی اور بدماشی سے لی ہے ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہر دوسرا بے وقوف اٹھ کھڑا ہوتا ہے کہ جی دوسروں کے مذہب کی رسپیکٹ کرو خدا کا احترام کرو یہ کرو وہ کرو اوہ بھائی کیسے رسپیکٹ کریں ایسی ایڈیالوجی کی جو صرف فیس بک پوسٹ لائک کرنے کے جرم میں لوگوں کی زندگیوں کے دس دس سال کھا جاتی ہے رمضان میں اگر کوئی روٹی کھا لیتا ہے تو اسے مار مار کر لو لہان کر دیا جاتا ہے صرف چند کارٹون بنانے کے جرم میں لوگوں سے ان کے جینے کا حق سے محروم کر دیا جاتا ہے تمہاری یہ انسانوں کو زندہ جلانے والی مارنے پیٹنے والی ایڈیالوجی کسی رسپیکٹ کی نہیں بلکہ لانت کی حق دار ہے تم اور تم ہو کہ الٹا بے شرمی سے عزت اور احترام مانگتے ہو تمہارے تو اس گھٹیا بلیف کی ڈس رسپیکٹ کرنا اب انسانوں پر فرض ہو جگا ہے دوستو اب وقت آ گیا ہے کہ ایسے گھٹیا وار خونی مذہب کی عزت کرنا بند کی جائے دنیا میں فساد کو منیمائز کرنے کا واحد طریقہ واحد نسخہ یہ ہے کہ خیالات نظریات اور عقیدوں کے احترام کا دھندہ بند کر دیا جائے اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے ورنہ مذہبی بقواس خاص طور پر اسلام جو ہے یہ انسانوں میں فساد اور لڑائیاں کرواتا رہے گا میں ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہوں کہ یہ اسلام جہاں سے شروع ہوا تھا وہیں کھڑا ہے چودہ سو سال میں اس نے انسانیت کی طرف ایک قدم بھی نہیں اٹھایا موڈرن سیولائزیشن اب بہت آگے ہو چکی ہے بڑھ چکی ہے انسانیت کے اور انسانوں کے موریلٹی کے سٹینڈرڈز بہت ہائی ہو چکے ہوئے ہیں اور اسلام آج بھی لونڈیوں باندیوں غلاموں اور زنبزاری عورت سے نفرت ان چکروں میں آج تک پڑا ہوا ہے اس سے آگے نہیں بڑھا اسلام ڈاز ناٹ کمپریہنڈ ویڈ دی موڈرن سیولائزیشن آپ کو یہ چیز سمجھ نہیں پڑے گی اور میں اسی لیے اس بات کا بار 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 آپ کو ریمائنڈر دیتا رہتا ہوں کہ اسلام چھوڑے انسان بنے مر只有 ش achieving جب آپ کو ج vem ڈالی دیتا رہتا ہے